جس سندھی دیکھ رہے ہیں سبھی درشکوں کو وکرم کی طرف سے نمشکار آداب روب روب میں آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو صوفی گائی کی ہم سنتے ہیں اور کافی اچھا لگتا ہے آج کل ایسا ایک عالم ہے کہ ایک دور چل رہا ہے صوفی گائی کی کا کافی سنگر سے ہیں جنہوں نے اس فیلڈ کو اپنایا اور لوگوں نے انہیں اپنے سر ماتھے پر بٹھایا آج بھی جو ہمارے ساتھ سنگر ہیں صوفی سنگنگ سے ان کا ناتا ہے بہت عرصے سے ایک ایسی یہ سیوہ کرتے آ رہے ہیں صوفی گائی کی کے دورہ کیونکہ صوفی گائی کی اپنے آپ میں ایک عبادت ہے بھگتی ہے اور سننے والوں کو بھی رب کے ساتھ مالک کے ساتھ جوڑنے کا ایک جریہ ہے صوفی گائی کی تو آئیے ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں لیکن پہلے ان کا سواگت کرتے ہیں گلجندر گللو جی جی گلجندر گللو جی نمشکار اور بہت بہت سواگت ہے آپ کا تینکیو تینکیو مہراج اور سارے ہی روبرو دے ترشک دیشیاں وہ دیشیاں چاہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے دے چرنہ چاہ میرا سرچو گدا ہے سسری کال نمستے جی جی گلجندر جی آپ کہاں سے بلوم کرتے ہیں کہاں سے آپ کا سنبند ہے نا جی پنجاب کا بہت مشہور شہر ہے منڈی گدرباہ جی گدرباہ سے بلوم کرتا ہوں وہاں میرا جنب بھائی گدرباہ کا جب نام سامنے آتا ہے نام سنتے ہیں تو ایک دم سے کئی طرح کے وچار مند میں آ جاتے ہیں کیونکہ گدرباہ سے کافی اچھے اچھے کلاکار جو نکلے ہیں جنم دیا گدرباہے نے جو پنجاب کی ایک آنبان اور شان سمجھے جاتے ہیں جناب گرداس مان جی وہ بھی گدرباہ سے بلوم کرتے ہیں حاکم صوفی جی اور مستی جی کافی کلاکار ہیں جو ایک گدرباہے سے جو جب گدرباہ کا نام آتا ہے تو ویسے ہی من میں دیان آ جاتا ہے کہ کلاکاروں کی نگری ہے وہاں سے آپ کا سنبند ہے جی گلو جی جی بلکل بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں گدرباہ ایک جو لوگ استاد جو لوگ ہیں وہ مانتے ہیں کہ گدرباہ ایک سنگیت کی نرسری ہے یہاں کلاکار پیدا ہوتے ہیں مرداس مان جی یہاں پیدا ہوئے انہوں نے پٹیالا پھر بمبے دیشوں تک کی سیر کی اور گدرباہ کا نام تو انہوں نے چمکایا لیکن پنجاب کا پنجابیت کا نام بھی جس پنجابی کو لوگ کوئی سمیتا نہیں تھا گورے لوگ انگریز لوگ بھی پنجابی گیتوں پر ترکتے ہیں ناچتے ہیں تو جدرباہ کی سبھی کلاکاروں نے سبھی ریٹروں نے سبھی فرمکاروں نے پنجابی ماں کی بہت سیوا کی ہے میں اپنے آپ کو بہت بھاگیا شاہلی سمیتا ہوں کہ میں اس مٹی میں پیدا ہوا ہوں ان گلیوں میں کھیلتا ہوا جوان ہوا ہوں یہ میری اوپر میری مولا کا کرم ہے کیا بات ہے تو گلو جی یہ جو شونک گائیکی کا کیسے جاگا کیسے اس طرف آپ کا ایک رجحان پیدا ہوا یہاں تک شونک کی بات ہے ہمارے گھر میں شروع سے ہی سنگیت کا محول تھا کیونکہ پاپا جی داس کے فادر صاحب کا جو بکر سنگھ مانک جی وہ تم بھی بجاتے تھے تم بھی ایک لوگ ساج ہے پنجابی کا تو وہ آپ یہ مانو کہ کلدیب مانک جی کلدیب مانک جی جو پنجاب کے بہت لیزنڈ پنجاب کے مائیکل جیکسن ہوئے ہیں پنجابی کی ان کے ساتھ وہ گاتے تھے ان کے ساتھ تم بھی بھی جاتے تھے گاتے تھے تو اس لئے گھر کا محول جب ہم نے آنکھ پھولی تو گاتی ہوئی پایا سب کو تو وہاں سے پھر سٹارٹ ہوگئے سب مارا ہے پھر سکول میں پہلی دو جی تیسری کلاس میں گاتے ہوئے بس ایسے بڑھتے 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 جہاں تھا کالیز میں کالیز میں بہت گایا ہے یہی شروعات کی تو شونک کہہ لیجئے وراست کہہ لیجئے آپ کو ایک پریوار سے ہی وہ ایک چیز سیکھنے کو ملی ہے ایک ززبہ گانے کا شونک جو پریوار سے ہی آپ کو ملا اور اس کے بعد پھر ایک استاد کی جرورت ہوتی ہے جیور میں کوئی بھی کلاس سیکھنی ہو اس میں اور زیادہ نپن ہونا ہو تو ایک استاد کی جرورت ہوتی ہے تو اس استاد کے لیے آپ کو کس کے پاس جانا پڑا ہے استاد جی استاد جی ہے جناب مکٹ بی عریشہ ماجی وہ ڈیو بی کالیز کے درمہ میں موسک کے پروفیسر ہیں اب تو رٹائر ہو چکے ہیں وہ پاپا کے دوست تھے پاپا نے مجھے ان کے پاس بھیجا تو تب میں تھا دوسری کلاس میں تھا تو جب پہلے دن میں نے جانا تھا میرے ممی نے تیار کر کے اوہ میرے سوما سرما ڈال کے میرے بیٹا سنگیت سیکھنے جا رہا ہے پہلے دن جب گیا تو انہوں نے میری انگلی پکڑ کر پہلی انگلی ساکر جب رکھی رکھائی تو مجھے تب سے تب سے مجھے یہ جان ہونا شروع ہو گیا کہ یہ جو میں بنا ہوں موسک کے لیے ہی بنا ہوں اس کے بعد تو پھر انہوں نے مجھے سنگیت بشاہد بھی کروائی سنگیت کی ایم اے بھی کروائی اور گانا کیسا گانا ہے جب ہم ان کے پاس سیکھنے جاتے تھے ایک چھوٹا سا روم ہوتا تھا کمرہ ہوتا تھا یہ بہت سالوں کی بات ہے تب میں دوسری تیسری میں یہ انیس سو اسی کی بات ہے اسی اسی بیاسی کی بات ہوگی تو جب ہم سیکھنے جاتے تھے تو سب سے پہلے جا کر کمرے میں جھاڑو لگاتے تھے سب ہی ساجوں کو صاف کرتے تھے توبتی کرتے تھے کو ماتھا ٹیکتے تھے تو اسی کی بات ہے میں وہ کہنے سے پیچھے نہیں رہ سکتا آج کا جو سنگیت کی سکشہ ہے کسی کی فیصہ ہزار رپے ہے پندرہ سو رپی ہے دو یار رپی ہے میرے سے میرے سے میرے برو جی نے ایک رپی ابھی وہ بولتے تھے تمہارے یار کا بیٹا ہے میں تسے فیز نہیں لوں گا آج اپنے مرضی سے یہ پہلی کٹنا ہوگی میرے سے ایک پیسہ کی دلگی بہت خوب گلو جی اور میں چاہوں گا کہ ہمارے درشکوں کو آپ اپنے گائیکی کا کوئی رنگ جرور سنائیے میرا روپ تیرے او میرا روپ تیرے عشق سجایا میرا روپ تیرے عشق سجایا جی سی شاہوے کھاں تون بس دیں جی شاہوے کھاں تون بس دیں جادو کے ہو جی آہا جادو کے ہو جی آہا سجناوے پایا جی شاہوے کھاں تون بس دیں تیرا سونا روپ میری نظرانے چھو لیا تینو چننا روم روم وچ میں پرو لیا جاندہ تیرے کولوں جاندہ تیرے کولوں جاندہ تیرے کول کجھ نہ لکایا جاندہ تیرے کولوں کجھ نہ لکایا جے شیشہ بکھا توں دس دیں میرا روپ تیرے عشق سجایا میرا روپ تیرے عشق سجایا جے شیشہ بکھا توں تکیم کیا بات ہے بہت خوب گلو جی کے جد شیشہ بکھا توں دس دیں کہ جب میں شیشہ دیکھتا ہوں تو مجھے میں نہیں دکھائی پڑتا توں دکھائی دیتی ہے بہت سندر بھا میرا محبوب نظر آتا ہے کیا بات ہے بہت ایک اچھی عوستہ کا ذکرہ میرا خدا نظر آتا ہے اور آپ نے اسے گایا بھی بکھو بھی اور کمپوزیشن بھی جے آپ نے بکھو بھی اس کی بنائی اور جیسے آپ بتا رہے تھے کہ آپ کا شونک جاگہ استاد کے پاس گئے وہاں سے سنگیت سیکھا اور لیکن جب بات آتی ہے اس شونک کو پرفیشن بنانے کی تب کئی بار اکثر پریوار والوں کے مند میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہمارا بیٹا پڑھ لکھ کے کسی اچھی پوسٹ میں جائے جا بیجنس میں جائے لیکن آپ نے جب یہ شونک جاہر کیا کہ اس کو ایز ایک پرفیشن آپ نے اپنانا ہے اس سمیں پریوار والوں کی ایک کیسی سپورٹ رہی کیسا ان کا ایک رویہ رہا آپ کی طرف پریوار والوں کی پوری سپورٹ پوری سپورٹ جی کہ یہ گھڑوا میں جو یہ ہے گلزندر گلو ہمارا بیٹا سب سے اچھا گاتا ہے اور کالزز میں بھی پریزز لے ہیں میں کالزز میں بھی شبد گائے وار سنگن جو ٹا ڈی ہوتے ہیں وار سنگن وہ کی لوگ گیت گئے وہاں گولڈ میڈل لیے پی جبی جونسی پٹالیا میں تو ہر طرف سے میں پورا پرفیکٹ تو نہیں کہہ سکتے ٹھیک تھا تو پروار والوں نے کیا بھی یہ پرفیشن پر میرا جو من وہ وہ کہیں اور ہی تھا کیونکہ میں زیادہ سوفیانہ تارمکی ہی گھایا میں نے یہ ٹی جے ٹو جے جاؤں وہ مجھے وہ پسند نہیں تھے میں نے وہ کبھی گھائی نہیں میں صرف تارمکی جتنے میں میرے گیتاب یوپو پہ دیکھو بھی سارے تارمک ہیں سارے مجھے سپیرچل سنگر کہتے ہیں اور اس لیے پروفیشنل والے پاس سے میرا جانے کا میرا دھیان ہی نہیں گیا اس کے پاس مجھے اس فیلڈ میں ہی سب کچھ لوگوں کا پیار ملتا گیا پیسہ بھی ملتا گیا سب کچھ ملتا گیا لیکن میں نے کبھی وہ جا میں سٹار بنوں وہ بنوں میرے بن میں پتہ نہیں پرماتما کی کرپا سے آیا ہی نہیں ہوں جی کہتے ہوتے ہیں بھگوان نے جسے جس کام کے لیے بنایا ہوتا ہے اس سے وہ اپنا کام لے لیتے ہیں اور آپ کو بنایا ہی ایک عبادت کرنے کے لیے خدمت کرنے کے لیے اور لوگوں کو اپنے سنگیت کے دوارہ رب کے ساتھ جوڑنے کے لیے آپ کو ایک جنم دی اور بلکل آپ کا اسی طرف ہی فردیان رہا اور میں چاہوں گا گلو جی کچھ اور بھی جو سنگیت کا رنگ ہے ہمارے درشکوں کے ساتھ آپ سانجھا جرور کریے کس بشے میں کسی بھی بشے میں جیسے آپ گائی کی گاتے ہیں الگ الگ سبجیکٹ پہ آپ گاتے ہیں الگ الگ طرح کے رنگ گاتے ہیں کوئی اور رنگ بھی ہمارے درشکوں کو سنائیے میں نے میں نے سارے رنگ ہی گائی گیت گزل فوک اور کافی اور سب کچھ گائی اور سارے ورنگیاں گائی اور سارے جتنے بھی پنجاب پہ لوگ بھی جتنے بھی لوگ ہی تھا وہ سارے میں نے گائے ہوئے ہیں سارے گائے ہوئے ہیں اور سارے ہی وہ مجھے بہت پسند کرتے ہیں میرے یار دوست میرے پروفیسر سہبان ایک میرے پروفیسر ہیں پروفیسر اقبال سنگھ گدارا دی اے وکال جا وہ اسی پہل ہیں انہوں نے میرے بارے ایک سٹیٹمنٹ دی جیسے ابھی بات چل رہی تھی جی جی پہلی بات ہمیں ڈسکیشن کر رہے تھے انہوں نے بھری ایک پروفیسر بہت بڑا مرے گیت بولا میں ایک سٹیٹمنٹ دی بولا ایک لفظ وہ ابھی تک مجھے یاد میرا میرے یہ گلو ایک ایسا گائیک ہے جس نے اپنی گائیک کو بیچا نہیں بہت خوب گلو جی اور جیسے آپ کہہ رہے آپ نے گزل بھی گائے لوک رنگ بھی گائے ان سبھی رنگوں کو ہم سنیں گے لیکن یہاں سمیں ہو چلا ہے ایک بریک اور درش کو کہیں نہ جائیے گا ہمارے ساتھ ہیں گل جنڈر گلو جی جو کی سنگید کو ایک عبادت کے دوارہ رب کے ساتھ جڑنے کا جریہ مانتے ہیں ان سے اور بھی باتیں کریں گے اور سنیں گے بھی ایک بریک کے بعد آپ سبی کا ایک بار پھر سے سواگت ہے پروگرام روب رو میں اور ساتھ ہیں پنجاب کے ایک مشہور سوفی سنگر گل جنڈر گلو جی اور درش کو یہ لائیو شو ہے اس میں آپ کال کر کے بھی ہم سے بات کر سکتے ہیں اپنے وچار ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اس کے لیے نمبر ہے آئیے ایک وار پھر گفت گو کرتے ہیں جناب گلجندر گلو جی گلو جی تو بریک پہ جانے سے پہلے آپ بتا رہے دیکھ آپ گزل بھی گاتے ہیں اور بھی کافی رنگ جو ہیں پنجاب کے گائیکی کے ان سب رنگوں کو آپ گاتے ہیں تو ہم چاہیں گے کوئی کوئی اپنی گائیکی کا رنگ جو ہے ہمارے میرے چاچا جی پارس جی جی لکھی ہوئی ہے کتنے خوش ہیں قریب آنے کے بار کتنے خوش ہیں قریب آنے کے بار ہم جی آپ کے لئے جی کتنے خوش ہیں قریب آنے کے بار جانے کیا ہوگا جانے کیا ہوگا بچھڑ جانے کے بار کتنے خوش ہیں قریب آنے کے بار کتنے خوش ہیں قریب آنے کے بار پیار وہ کرتے ہیں ہم سے اتنا پیار وہ کرتے ہیں ہم سے اتنا پیار وہ کرتے ہیں ہم سے اتنا چھوڑتے نہیں چھوڑتے نہیں گلے لگانے کے بار چھوڑتے نہیں گلے لگانے کے بار جانے کیا ہوگا بچھڑ جانے کے بار کتنے خوش ہیں قریب آنے کے بار تو شیر دیکھئے جی کتنی اچھی ہے ان کی یہ آدت کتنی اچھی ہے ان کی یہ آدت بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں ہمیں بٹھانے کے واہ بہت کو بیٹھتے ہیں ہمیں بٹھانے کے بار جانے کیا ہوگا جانے کیا ہوگا بچھڑ جانے کے بار کتنے خوش ہیں قریب آنے کے بار شکریہ کیا بات ہے بہت کو بہت کو اور جیسے آپ بتا رہے ہیں کی واقعی ایک گزل کا جو رنگ ہوتا ہے ایک ٹھہراو کے ساتھ جسے گایا جاتا ہے اور آپ کو بخوبی سے نبھانا آتا ہے اس رنگ کو آپ نے بخوبی اس رنگ کو آپ نے نبھایا اور بہت سندر ایک لیرکس بھی جسے کہتے ہیں کہ آپ کے اپنے ہی چاچا جی نے اس کے لیرکس لکھے ہیں اور آپ کا پروار یہ کلا کاروں کا پروار ہے لکھنے والے بھی گھر میں ہیں گانے والے بھی گھر میں ہیں کمپوزیشن بنانے والے بھی گھر میں ہیں سمپورن ایک یہ کہلیں کہ ایک سنگیت کا سکول جو یونیورسٹی کہہ سکتے ہیں آپ اسے اس کو اس کو آپ کے شونک پورا کرنے کے لیے آپ کو روکا نہیں اور اس کے بعد جو آپ کا پہلا گانا آیا یا پہلا گانا کہہ لیجیے ریکورڈ ہوا وہ کون سا تھا پتھا جی ہی پیڑ ساٹھی پال دی فیرنگی مر جانی ہم پیڑ ساٹھی پال دی فیرنگی مر جانی میں گا کے جی جی بلکل بلکل پیڑ ساٹھی پال دی فیرنگی مر جانی پیڑ ساٹھی پال دی فیرنگی مر جانی مکھیا چورت بھنگو کرگیا ویڑا جدوں مکھیا چورت بھنگو کرگیا ویڑا جدوں یا دن سوال دی فیرنگی مر جانی پیڑ ساٹھی پال دی فیرنگی مر جانی ویڑا ویڑا آج تُو بے شک لالے نیمبری اڑا ریاں آج تُو بے شک لالے نیمبری اڑا ریاں پیڑی آیا خیر ایسے مٹی ناڑ بے آریاں تُر جانا سچڑنے دنیا نو چھٹ جدوں تُر جانا سچڑنے دنیا نو چھٹ تیرے مڑی آتے بار دی فیرنگی مر جانی نیمبری پیڑ سا ڈی پار دی فیرنگی مر جانی واہ 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 بہت کو بہت کو گلو جی اور یہ پہلا گانا لگ بک کون سا سمیں رہا ہوگا جب آپ کا یہ گانا آیا کہ تھا جی دو یار دو یار آٹھ یا نو تھا جی کیا بات اس سے پہلے تو اس سے پہلے تو رکارڈنگ کرانے کو کبھی سوچی نہیں بس لائی جہاں کسی نے بول دینا سٹیشن پہ کھڑے ہیں تو گلو گیسن آیا سٹیشن پہ لگ جانا کسی کالج میں کھڑے ہیں گلو گیسن وہاں لگ جانا بس ٹینڈ پہ کھڑے ہیں میں نے تو یہ آڈینس چاہیے یا مجھ کو سٹیش چاہیے یا مجھے کوئی چاہیے مجھ کوئی گانے کا پہشن ہوتا بس کہیں بھی اور کہتے ہیں کہ کہیں بھی جب منجل اتنی آسان نہیں ہوتی ملنی ایک مقام بنانا آسان نہیں ہوتا اس کے پیچھے کافی لمبا ایک سٹرگل رہتی ہے سنگرش رہتا ہے تو آپ کی جیون میں ایک وہ سٹرگل کا جو ٹائم تھا سنگرش کا ٹائم کیسا رہا میں نے کبھی میں نے کبھی سٹرگل کیا ہی نہیں میں نارمل چلا ہوں اور میں نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے اس کے باوجود بھی مجھے اتنا پیار دیا لوگوں جیسے آپ دے رہے میرے اتنے فالورز نے اتنے فون آتے جب ابھی تھا دو سال کا ٹائم لوگ ڈاؤن کا سمات اس سمیں میں لوگوں کو اتنے گیس سنائے اور دو تین ایسے انسٹیٹ ہوئے آپ کے امریکہ سے ہیں وہ بہلنٹی ہیں انہوں نے گلو جی میں آپ گیس سننا چاہتے ہیں بس آپ گیس سناؤ سنی سارے آپ بھولتے جان تو انہوں نے مجھے وہاں سے گلو جی اپنا آکاؤنٹ نبر بتاؤ جی آکاؤنٹ نبر نہیں جو ہوتا ہے جیسے مجھے نہیں پتا میرے بیٹے نے لیے تھے تو انہوں نے مجھے بھیجے لوگوں میں اتنا مجھے پیار دیا لوگوں نے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں تھا ہمارے پاس وہ ویل نہیں تھی جی بلکل کیا بات میں نے پیسہ نہیں کمایا میں نے یار کمائی میں نے آڈینس کمائی گئے میں نے لوگ کمائی مجھے اتنا پیار کرتے ہیں یہی پیار مجھے پروڑوں کی طرح لگتے کیا بات جسے پرماتمہ کی محر کہتے ہیں رحمت کہتے ہیں جب وہ ہمارے جیون میں آ جاتی ہے تو سارے ہی دوار کھل جاتے ہیں سب کوئی اپنا بن جاتا ہے سمپورن وشب ایک اس پہ اپنی نجرے محر کرنے کے لیے وہ ایک سارا کچھ نشاور کر دیتا اور یہی آپ کے جیون میں ہوا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ جب کھالی بیٹھے تھے تو بھی آپ کی جو ڈیمانڈ تھی ایک فل جو ہوتا ہے وہ ایک فل کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو سیوہ کا فل جو ہے اس روپ میں ملا کہ لوگ آپ کو اس سمیں بھی پیار کرتے رہے کیونکہ جیسے آپ نے کہا آپ کے نام کے ساتھ ایک سپرچول سنگر کا نام جڑا ہوا ہے جسے لوگ صوفی سنگر بھی کہتے ہیں اور اس سمیں جب لوگ ڈون کا سمیں تھا لگ بگ دو برشوں کا وہ ایسا سمیں تھا کہ لوگ ایک ڈرے ہوئے تھے ایک ایسی ہاہا کار مچی ہوئی تھی اس سمیں کیول اور کیول ایک سپرچول ازم ہی تھا جو لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑے ہوا تھا اور جس کے لوگ ایک سکون محسوس کرتے تھے شانتی اس سمیں میں محسوس کرتے تھے کہ اگر کوئی یہ ٹھیک کر سکتا ہے تو اے پرم پتہ پرم آتما تو ہی یہ ٹھیک کر سکتا ہے کرپا کر یہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ سارا سمیں واقعی یہ کرپا ہوئی پرم آتما کی وہ سارا سمیں جو لگ بگ دو ورشوں کا رہا وہ نکل گیا اور ایک بہت بڑی سیکھ ہمیں سب کو وہ سما دے گیا کہ کس طرح سے ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم نہ ہو ہم ہم نہیں چل سکتے اگر ہم نہ ہو تو یہ کام رک جائیں گے اور ایک سمیں وہ آیا جب سارا سنسار اپنے گھروں میں بیٹھ گیا لیکن کام پھر بھی چلتے رہے کیونکہ کرنے والا تو مالک ہے پرماتما ہے اور لوگوں کو یہ بہت بڑی سیکھ ملی اس سمیں کے دوران اور گلو جی آپ سے اور بھی باتیں کریں گے لیکن یہاں سمیں ہو چلا ہے ایک بریک کا اور درشکو کہیں نہ جائیے گا گلجندر گلو جی ہمارے ساتھ ہیں صوفی سنگر ہیں اور ان سے بہت کچھ سنیں گے لیکن ایک بریک کے بعد بریک کے بعد آپ سبی کا ایک گلجندر گلو جی جو کی ایک صوفی سنگر ہیں سپیرچل سنگر کا نام ان کے ساتھ جڑا ہے آئیے ایک اور پھر ان سے ملاقات کرتے ہیں جی گلو جی گلجندر گلو جی میں یہ پوچھنا چاہوں گا گلجندر جی گلجندر کے ساتھ یہ گلو کیسے آپ کا نام جڑ گیا ہماری ورکشاپ تھی پا جی ورکشاپ پا جی ویڈنگ کرا کام کرتے تھی چچا جی پارس جی یہ سارے تو وہاں ہمارے کام کروانے آتے تھے جی پای مہندر سنگ تھی ان کے بیٹوں کے نام تھی گلو پالی جی وہ بہت بڑے سردار تھی سردار تھی میرے کوتو کا نام انہی کا نام پر رکھ گلو اچھا پہلے میرا نام گل جندر تھا گل جندر گل اس کے ساتھ میچ ہو گیا جسے نک نیم کہتے ہیں وہ جڑ گیا گلو گلو تو ایک دن بکرم جی جی ایک دن میں بیٹھا تھا بیٹھا تھا تو میں نے سوچا کہ بکرم جی سکھا جی ہیں اور مانک جی پارش جی ہیں ان کے نام کے نام اچھے اچھے مطلب نکلتی ہیں جی تو گلو کا مطلب کیا ہے جی میں دکشنری کھوڑ دی دکشنری کھوڑ لی جی تو اس میں دیکھا جی یو ڈبل ایل یو اس پہ لکھا تھا کہ گلو کا مطلب ہے گتو کمڑا پاگل بدماش ایسے ایسے اس کی میننگ آ رہے تو میں نے میرے اس ساجی تھے میرا نام بدل گلو نہیں رہنا چاہتا گیت لکھ دو جب کچھ ہو تو وہ کہ دے انہوں نے مجھے تھوڑی سی سلیپ لگا دی گلو گلو تجھے آج دنیا جانتی ہے گلو کے نام سے جانتی ہے سارا مشن جانتا ہے سارے دنیا جانتی ہے سارا برواز جانتا ہے اور گلو کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے آپ نے اخوار میں نیوز سنی ہوگی کہ آج اس شہر کی بجلی گل ہوگی نہیں آئی بی جو اس میں خدا میں جو گل ہو گیا اس میں جو لین ہو گیا جی تے جی لین ہو گئے وہ گلو ہے سارے گلو ہیں ساتھ گلو ہیں جی تو اس میں اور سب سے بڑی بات جو آپ کی ماں نے آپ کا نام رکھا ہوگا گلو وہ سب سے اترم نام ہوتا ہے جی تو اس میں مجھے گرب ہوا کہ میرے نہ گلو ہیں جی ایک ماں کا عشیر وعد کہہ سکتے اس نام کے پیچھے جو ماں جس نام سے پکارتی ہے وہ ایک عشیر وعد آپ کے ساتھ جڑ گیا اور وہ عشیر وعد آگے جا کر پرفلت ہوا جسے لوگوں نے اپنے دلوں پر بٹھایا گلو کے نام سے جی گلو جی میں چاہوں گا کہ کچھ اور آپ کی گائی کی کا رنگ ہو جائے ہمارے درشکوں کے ساتھ جی پنجا آپ کا عمر لوگی بٹی دبا با پیش کر موسیقی 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 سجنہ وے رہنے اکھیاں تو دور بھوکی جانے سجنوں میں یہ تھے کنی مضبور من رکھ بس دیں سجنہ وے رہنے اکھیاں تو دور بہت خوب اور جو آپ نام لے رہے ہیں جناب دلشاد اکتر جی ایک گریٹ سنگر پنجاب کے ہوئے ہیں اور ایک بلند آواج پنجاب کی آج تک لوگوں کے دلوں پر راج کرتی ہے یہ آواج اور یہ جو نگمہ آپ نے گایا ایک عمر رچنا ان کے دورا گائی گئی اور یہ ایک لوگوں کا پیار کہہ سکتے ہیں کہ جیسے لوگوں نے وہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ کہا کہ یہ گانا آپ کی آواج میں انہوں نے سننا چاہا اور بلکل آپ کی آواج پر یہ گانا بہت زیادہ سوٹ کیا جناب دلشاد اکتر جی کا یہ ایک بدقسمتی کہہ لے ہماری کی بہت تھوڑا سمیں وہ ہمارے ساتھ رہے اور ایک ایسی گھٹنا میں ان کا ندن ہو گیا اور وہ آج تک بھی لوگوں کے دلوں میں ان کی یاد جندہ ہے جناب دلشاد اکتر جی کی اور جی ایسے ہی یہ عمر لوگ ہوتے ہیں جو اپنی رچناوں کے دورا ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں جندہ رہتے ہیں اور سمیں پھر ہو چلا ہے گلو جی ایک بریک کا بریک کے بعد آپ سے اور بھی باتیں کریں گے اور ہمارے ساتھ ہیں گل جندر گلو جی جو کی نہ صرف لوگوں کو خوش کرتے ہیں اگر کوئی اور بھی فرمائش کر دے ان کی فرمائش کو بھی کیسے گا کر جو ہے لوگوں کے دلوں کو خوش کرنا انہیں آتا ہے اور ان کے ساتھ اور بھی چرچہ جاری رہے گی لیکن ایک بریک کے بعد بریک کے بعد روپ روپے آپ سبی کا ایک بار پھر سے سواگت ہے اور درشکو صوفی گائی کی ایک ایسا جریہ ہے رب کے ساتھ لیو جڑ جاتی ہے ایسے ایک مغنل ہو جاتے ہیں لوگ جب ایسی ایک گائی کی سننے کو ملتی ہے کیونکہ یہ جو سنگیت ہے یہ بھی ایک عبادت ہے اگر اسے گہرائی سے سنا جائے دل سے سنا جائے تو ایک رب کے ساتھ دھیان لگ جاتا ہے اور ایسی ایک سنگر ہمارے ساتھ ہیں گل جندر گلو جی جو کی ایک صوفی سنگنگ کے لیے جانے جاتے ہیں آئیے ایک ور فرمائش سے ملاقات کرتے ہیں جی گلو جی ایک ور فر سے آپ کا سواگت ہے گلو جی آپ کے پسندیدہ کون کون سے سنگر سے ہیں جن کو سن کے آپ پر یہ پرباہ پڑا اور کی منمک اس طرف بڑا جائے کون کون سے فیورٹ آپ کے سنگر رہے میرے فیورٹ سنگر سب سے پہلے تو جو پراتن گائیک انجابی کے گائیک ہوں ہیں استار یملہ جھٹ جی ان کی میٹھی آواز اور ان کے بعد قلدی مانک جی گرد آسمان صاحب اور دلیر مہندی جی اور حاکم صوفی جی یہ سب چنندہ کلہ کار ہیں باقی بھی کلہ کار بہت اچھے ہیں جو مجھے پسند ہیں لیکن جن کا مجھے زیادہ لگتا ہے تو میں نے آپ کو بولا ہے تو یہ بہت اچھے کلہ کار نے جیسے برکت ستو جی سارے صوفی ہیں بہت اچھے کلہ کار نے سارے جی جی تو آپ کا کون کون سے کلہ کاروں کے ساتھ بھی آپ کا سمندر آئے کیسے ایک وہ دور رہا ہاں جی میرا ڈلی میں پنجابی کیاڈمی میں میں نے مجھے بھلایا تھا ڈیشن کے لیے ڈلی جی تو وہاں دلیر میندیج نے مجھے سنا تو وہ کہے کہ آج کل کیا کر رہے ہو میں کچھ نہیں تو آج ہوں میرے ساتھ تو وہ میں نے ان کے ساتھ تین چار سال گایا جی بیک راؤنڈ بہ اے جی بیک سنگر جی اور میکہ جی بھی میکہ جی اور میں اکٹھے گاتے تھے بیک ساؤنڈ ان کے ساتھ ہی گاتے تھے تب یہ بولو تارارارا آیا نہیں تھا وہ ہم نے ملکے بیٹھ کر ہی بنایا تھا وہ تارارارا تو اس کے بعد چل سو چل بھرگی شوک مستی جی حاکم صوفی جی ارد آسمان جی کے ساتھ بھی ایک بار دو بار جانا ہوا ہے وہ تو ہمارے دربا کے ہیں پاپا جی کے دوست ہیں ارد آسمان جی اور ہمارے چاچا جی ہمارے باپا جی پیتا جی وہ کٹھے سکول میں پڑھتے رہیں چوتھی میں پانچمی میں چھوی میں اس لیے ان کے ساتھ رلیشن ہے اس لیے یہ سارے کلاکار میں بہت پسند ہیں جی جی تو گلو جی کچھ اور اپنے گائیکی کا رنگ ہماری درشکوں کو سنائیے میں آپ فوک سناؤں ہوں کہ صوفی ہیں نہ سناؤں جی صاحب کا دیان ہے جی 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 پنجاب کا فوق سنگ ہے دولہ پٹی جی 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 موسیقی 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 ہے ابھی پورم سٹارٹ ہوئے ہیں تو میرے دو تن گیت آرہے ہیں تو وہ بلکہ دمی بنا کے بھیجی ہوئی ہے اور اس کے بعد جیسے میرے میسیج انگلینڈ میں ہیں سٹڈی بیس پہ گئے ہوئے ہیں تو بیٹا ہے پلس ٹو میں تو وہاں پلان وہی کا چل رہے وہی میرے دوست بہت ہیں انگریز علیہ جیسے ساری ہیں تو وہ انگلو جی بس آپ کو ایڈیا میں تو بہت گالیا اب ہمارے پاس آؤ تو وہاں وہاں شفت ہونے کا دھیان ہے وہاں بھی آتے رہیں گے جہاں بھی آتے رہیں گے آپ کے پاس بھی آئیں گے کیا بات ہے اور ایک بہت سے میں فرماتما سے عطاس ہے کہ میں جتنا بھی گاؤں بہت اچھا گاؤں وہ گاؤں جو میں اپنی ماں کو بھی سنا سکوں اپنے بہن کو بھی سنا سکوں اور سب کو سنا سکوں کہ میرے گیت کو کو کوئی ایسا کہے کہ گنڈوں نے یہ اچھا نہیں کہا یہ میرا مجھے پرماتما سے میں شیرواد چاہتا ہوں وہ میرا گیت سب میری بہنیں مات آئیں سن سکیں جی بہت خوب سوچ ہے آپ کی اور واقعی گیت وہ اچھے ہوتے ہیں جو ہم پرواری کا گیت جسے کہتے ہیں پروار کے ساتھ بھی بیٹھ کے ہم سن سکتے ہیں جی ایک آپ کا گیت ہے جو میرا ایک فیورٹ گیت کہہ سکتے ہیں میں جاؤں گا اس کی آپ کچھ پنکتیاں ہمیں ضرور سنائیے جند ماہی جند ماہی تیرے بھی نہ لنگ دانے میں 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 تیرے بھی نہ لنگ د موسیقی 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 بہت سندر سمی آپ نے باندیا گلو جی کہ آپ کی سنگیں کی کیا تریف کریں ہر رنگ میں آپ بخوبی اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں اور سمی ہو چکا ہے یہیں پر اس پروگرام کو سمیٹنے کا اور آپ کا ہم تیل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں سمیں دیا اور جس ہندی کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا بہت بہت دھنیواد شکرانا جی اور درشکو یہ تھے گلجندر گلو جی جو کی ایک ساف ستری گائیکی کے لیے اور صوفی گائیکی کے لیے جانے جاتے ہیں اور ہم سے بات کرنے کے لیے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں ہمارا ای میل ہے وکرم ایٹ جس بروڈکاسٹنگ ڈاٹ کام اور انفو ایٹ جس بروڈکاسٹنگ ڈاٹ کام کل پھر ملیں گے ایک نئی سوچ کے ساتھ ایک نئے گیس کے ساتھ آج کے لیے وکرم کو دیجئے اجازت نمشکار دھنیواد